بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ ہم اس میں ذکر کر رہے ہیں ڈومین نیمز کا ڈومین نیمز کیا ہوتی ہے یہ آپ نے اپنے بزنس کے لیے کس طریقے سے چوز کرنی ہے اس کے مختلف ایسپیکٹس کیا ہیں اگر آپ یہ پروگرام کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے اور آپ بہت ہی آسانی سے ایک ڈومین نیم اپنے بزنس کے لیے چوز کر سکیں گے تو سب سے پہلے ڈومین نیم ہوتا کیا ہے ڈومین نیم ایک یونیک نام ہوتا ہے جو کہ ایک میموریبل نام ہوتا ہے آپ کی ویب سائٹ کو رن کرنے کے لیے آپ کی ویب سائٹ پہ جانے کے لیے اور آپ کی ویب سائٹ کو اگر لوگ گوگل میں فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو فائنڈ کرنے کے لیے انہیں ایک نام کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم ڈومین نیم کہتے ہیں یہ کام کس طریقے سے کرتا ہے یہ ڈومین نیم کیسے وجود میں آیا اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی سب سے پہلے ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ ڈومین نیم جو بھی ہم ویب سائٹ بناتے ہیں اس کو ایک آئی پی آسائن ہوتا ہے یونیک آئی پی دنیا میں بہت ساری ویب سائٹ ہیں ہر ایک ویب سائٹ کو ایک یونیک آئی پی آسائن ہوتا ہے اب یہ یونیک آئی پی جب آسائن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں انٹرنیٹ پروٹوکول یونیک آئی پی آڈریس پہ وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جس کے درمیان میں ڈوٹس بھی ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں اگر ملینز آف ڈومینز ہیں ملینز آف ویب سائٹ ہیں اور ان کو یہ آئی پی آڈریسز آسائن ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کبھی بھی میموریبل نہیں ہوتے ان کو یاد نہیں کیا جا سکتا اور یاد کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ایک ریل نیم کی جو آپ کی اپنی لینگویج میں ہو بعض وقت لوگ لینگویج کا یوز کرتے ہیں بعض وقت لوگ انگلش کا یوز کرتے ہیں بعض وقت لوگ اردو کا یوز کرتے ہیں اردو کے الفاظوں کو یوز کرتے ہیں ڈومین نیم رکھنے کے لیے اب اس کو یاد کرنے کے لیے ڈومین نیم icann نے ایک ڈومین نیم انٹرڈیوز کروایا تو ڈومین نیم ایک ڈی این ایس کے ذریعے جو نیم سرورز ہوتا ہے نیم سرورز کے ذریعے آپ اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں IP address کو اس domain name کے ساتھ ہم اس کا DNS چینج کرتے ہیں اور جو ہی ہم domain name کا DNS چینج کرتے ہیں وہ ایک یونیک IP address کے ساتھ connect ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ جو IP address ہے اب آپ کو IP address یاد نہیں کرنا پڑتا آپ کو وہ domain name یاد کرنا پڑتا ہے تو domain name بہت ہی memorable ہونا چاہیے اب اس میں domain name آپ کو پتا چل گیا کہ ہوتا کیا ہے اب ہم domain name کی جو مختلف forms ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں ڈومین نیم دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے سیکنڈ لیول ڈومین نیم سیکنڈ لیول S-L-D-N ہوتا ہے سیکنڈ لیول کیا ہوتا ہے سیکنڈ لیول وہ ڈومین نیم ہوتی ہے آپ کو پتہ ہوگا جب بھی آپ گوگل میں جاتے ہیں اور کسی بھی ویب سائٹ کو آپ نے ویزٹ کرنا ہوتا ہے اس ویب سائٹ کو ویزٹ کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے ایک نام لکھتے ہیں اور اس کے بعد ڈاٹ کوم لکھتے ہیں یا ڈاٹ او آر جی لکھتے ہیں یا ڈاٹ جو بھی آگے اس کا ٹاپ لیول نیم ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں تو جو نام ہوتا ہے جو نش کا نام ہوتا ہے جو انڈرسٹی کا نام ہوتا ہے اس کو ہم سیکنڈ لیول ڈومین نیم کہتے ہیں سیکنڈ لیول جو ڈاٹ سے پہلے ہوتا ہے ایک شو سٹور ہے ہم لکھتے ہیں شو سٹور ڈاٹ کوم اور جو شو سٹور ہوگا وہ سیکنڈ لیول ڈومین نیم ہوگا جو ٹاپ لیول ڈومین نیم ہے وہ کیا ہوتا ہے ٹاپ لیول جو ڈاٹ کے بعد ہوتا ہے ڈاٹ کے بعد کس طریقے سے جیسے ڈاٹ کوم اب آپ کا شو سٹور ہے شو سٹور ڈاٹ کوم اب ڈاٹ کے رائٹ سائٹ پہ جو ہے ڈاٹ کوم ڈاٹ او آر جی اور ڈاٹ نیٹ جو بھی ہوگا وہ ٹاپ لیول ڈومین نیم ہوگا اور جو اس کے لیفٹ پہ ہوگا وہ سیکنڈ لیول ڈومین نیم ہوگا اب اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنے بزنس کے لیے کون سا ڈومین نیم بہتر ہے دیکھیں سب سے پہلے جو یونیورسل ایک ڈومین نیم ہے وہ ڈاٹ کوم ہوتا ہے اب ڈاٹ کوم کس کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ ایزا کمرشل ریپریزنٹیو ہے کہ اگر آپ نے لکھا ہوا ہے اپنے شو سٹور ہے آپ کا تو شو سٹور ڈاٹ کوم ڈاٹ کوم کمرشل میں آجے گا اس کے بعد ایک بہت ہی یونیورسل ایک اور ہے وہ ہوتا ہے ڈاٹ نیٹ جو ڈاٹ نیٹ تھا یہ یوزولی جتنے بھی انٹرنیٹ کامپنیز ہیں یہ ان کے لیے جو ٹاپ لیول ڈومین نیم آسائن کیا گیا تھا تاکہ یہ جتنی بھی انٹرنیٹ کی کامپنیز ہیں ڈیجیٹل کامپنیز ہیں یہ ساری کی ساری کامپنیز ڈاٹ نیٹ یوز کریں مگر کامنلی کیا ہوا کہ انہوں نے چونکہ کمرشل بھی یوز کیا ڈاٹ کوم یوز کیا اور ڈاٹ کوم کے حوالے سے پھر ہر ایک کا ایک ٹرینڈ بن گیا کہ ڈاٹ کوم یوز کریں مگر اگر آپ ڈاٹ نیٹ یوز کریں وہ بھی بلکل فائدہ مند ہے مگر آپ کی اگر انڈسٹی یا کامپنی اگر آپ کی ڈیفرنٹ ہے تو اب اس کے بعد آ جاتا ہے ڈاٹ او آر جی او آر جی ہوتا ہے آرگنائزیشنز کے لیے بہت ساری انہوں نے یہ ڈومین نیم اسی لیے نکالی کہ جو ڈاٹ کوم ہے وہ کمرشل کے لیے یوز کروا دیتے ہیں جو ڈاٹ نیٹ ہے وہ انٹرنیٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یوز کروا دیتے ہیں اور جو ڈاٹ او آر جی ہوگا وہ نون پروفیٹ فرمز کے لیے ہوگا مگر اس وقت کیا ہو رہا ہے نون پروفیٹ فرمز بھی اور کمیونٹیز بھی وہ ساری کے ساری یہ ڈومین نیم لے رہی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ڈاٹ ای ڈی او یہ سپیسیفکلی جو ڈاپ لیول ڈومین نیم تھا یہ ایڈوکیشن پرپس کے لیے جتنے بھی ایڈوکیشن تھے انسٹیٹیورز تھے یہ ان کے لیے دیا گیا اور آج کل یہ چل بھی انہی کے لیے رہا ہے بہت ساری ایسے سکولز ہیں بہت ساری ایسے ادارے ہیں جو ڈاٹ کوم بھی یوز کر رہے ہیں ڈاٹ نیٹ بھی یوز کر رہے ہیں ڈاٹ وارجی بھی یوز کر رہے ہیں مگر ڈاٹ ای ڈی او جو ہے وہ ان کے لیے پرفیکٹ ہے تو یہ تمام جو کٹیگریز ایڈ ٹاپ لیول کی یہ بتانے کا پرپس یہی ہے کہ آپ کی جو انڈسٹی ہوگی آپ کی جو نش ہوگی آپ کا جو بھی آپ جس انڈسٹی میں کام کر رہے ہوں گے اس کے مطابق آپ نے ٹاپ لیول ڈومین نیم کو چوز کرنا ہے اس کے بعد بہت ساری ایسی اور جو ٹاپ لیول ڈومین نیمز ہوتی ہیں جس طریقے سے ڈاٹ ایم آئی ایل فار ملیٹری یہ بھی ڈومین نیم چلتی ہے ڈاٹ ایم ملیٹری کے حوالے سے بھی اب ریسنٹلی آئی سی ای این این نے بہت ساری ڈومین نیمز کو لانچ کیا جو کہ ٹاپ لیول ڈومین نیم ہے جس میں ڈاٹ ایپ آئی ڈاٹ آئی او آ گیا ڈاٹ ویب سائٹ آگئی اور ڈاٹ پیزا آگئی اسی طریقے سے بہت ساری ٹاپ لیول ڈومین نیم آگئی اب لوگ گوگل کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی آپ ڈومین نیم چوز کریں ٹاپ لیول جو بھی ڈومین نیم چوز کریں اس کو ہم کنسیڈر کریں گے ایسا ٹاپ لیول ہی وہ آپ کی رینکنگ پہ اثر نہیں ڈالے گا مگر ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک سپیم سا کنسیڈر ہوتا ہے تو جو یونیورسل ایک چیز چل رہی ہے جو گلوبلی ایک چیز چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پسند کرتے ہیں ڈاٹ کام کو اور سرچ انجن بھی ڈاٹ کام کو زیادہ پریفرنس دیتا ہے اب آپ کس طریقے سے اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں اور آپ کس طریقے سے اس کو یوز کریں گے میں آپ کو جو نیکسٹ ہمارے سبجیکٹ ہیں ان میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اگر اپنے بزنس کے لیے ڈومین نیم کو چوز کرنا ہے تو اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں ڈومین نیم کے حوالے سے کہ ڈومین نیم آپ اپنے بزنس کے لیے چوز کیسے کریں گے سب سے پہلے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو برینڈ نیم ہونا چاہیے آپ کا جو بھی برینڈ ہے ایک میموریبل ہونا چاہیے اگر آپ نے ایک برینڈ بنایا ہوا ہے تو کوشش کریں کہ اسی برینڈ کا آپ کا ڈومین نیم ہو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بزنس بنا لیتے ہیں اپنی فم بنا لیتے ہیں مگر وہ ڈومین نیم اس کا نہیں دیکھتے اپنی بزنس کو جسٹر کروانے سے پہلے بزنس کا نام رکھنے سے پہلے کہ کیا اس کا ڈومین نیم بھی اویلیبل ہے کہ نہیں ہے سو میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اس سے پہلے کوشش کریں کہ اپنا ڈومین نیم لازمی دیکھیں کہ ڈومین نیم اویلیبل ہے کہ نہیں ہے اور یہ میموریبل ہونا چاہیے یہ برینڈیبل ہونا چاہیے سم ٹائم جو لوگ ہیں وہ یوز کرتے ہیں جیسے میں نے شو سٹور کا ذکر کیا اب شو سٹور اگر آپ کوئی بھی بزنس کر رہی ہے تو اس کے لیے رائٹ ڈومین نیم چوز کرنا بہت ہی ضروری ہے اب رائٹ ڈومین نیم کے لیے آپ ٹاپ لیول ڈومین نیم میں جو نشیس ہیں ڈاٹ ویب سائٹ ہے ڈاٹ ایپ ہے کوشش کریں کہ آپ اس طریقے کے ڈومین نیم نہ یوز کریں آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ٹاپ لیول جو ڈومین نیم ہے ڈاٹ کام ڈاٹ نیٹ اور ڈاٹ او آرچی ان کو یوز کریں اس میں ایک چیز بہت ضروری ہے آپ کو بتانی کہ کچھ لوگ جو بزنس کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بزنس انٹرنیشنل ہے یا کہ ڈومیسٹک لیول پہ ہے صرف کنٹری لیول پہ ہے کنٹری لیول ڈومین نیم ڈیفرنڈ ڈومین نیم ہوتے ہیں تو اس کو ہم دو طریقے سے یاد کرتے ہیں ڈومین لیولز کو کہ ایک ہے ٹاپ لیول ڈومین نیم ایک ہے ٹاپ لیول کنٹری ڈومین نیم اب ٹاپ لیول کنٹری ڈومین نیم کس طریقے سے ہوتا ہے جب اس کے ساتھ آپ کے کنٹری کا ٹاپ لیول لگ جاتا ہے فور ایگزیمپل پاکستان کے لیے جب ہم کوئی بھی دومین نیم لیتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ .pk use کر لیتے ہیں یا .com.pk use کر لیتے ہیں یا .com.pk use کر لیتے ہیں .gov.pk use کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے یہ جتنے بھی دومین نیمز ہوتے ہیں یہ کنٹری لیول کے دومین نیمز ہوتے ہیں اس میں جو نیکسٹ بہت ہی امپورٹن چیز ہے یاد کرنے والی کہ ڈومین نیم کی لینٹھ کتنی ہونی چاہیے دیکھیں جب آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ برینڈ کو فوکس کریں اور لینٹھ بہت میٹر کرتی ہے بہت سارے لوگ لینٹھ کو کنسیڈر نہیں کرتے اور ڈومین نیم رکھ لیتے ہیں ہمارے جو بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے وہ ڈومین نیم یوز کرتے ہیں جو ان کے ذہن میں آ گیا اور ایک بہت سارا لمبا سا نام انہوں نے ڈومین نیم کر رکھ لیا اب لمبے نام کا جو نقصان ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب گوگل میں کوئی بھی چیز ٹائپ ہوتی ہے یا سرچ انجن میں کوئی بھی چیز ٹائپ ہوتی ہے وہ آپ کی ڈومین نیم کو مکمل شون نہیں کرواتا وہ جب جتنا آپ کا ڈومین نیم لمبا ہو جائے گا اور زیادہ ڈیجٹس ہوں گے ایک تو وہ میموریبل نہیں رہے گا دوسرا یہ کہ سرچ انجن کے لیے بھی وہ بہتر نہیں ہے تو لہٰذا کوشش کریں کہ جتنا شارٹ ہو سکتا ہے اس کو کریں کوشش کریں کہ سکس ٹو فورٹین جو کریکٹرز ہیں ان میں آپ اپنا ڈومین نیم رکھیں اب نیکس جو بات آتی ہے ڈومین نیم کے لیے کہ آپ نے اپنے ادارے کے مطابق اس کا ٹوپ لیول ڈومین نیم رکھنا ہے اچھا اس کے بعد جو مایکرو نشیز ہوتی ہیں بہت سارے لوگ مایکرو نشیز کو یوز کرتے ہیں اپنے ڈومین کے حوالے سے اس وقت تک آپ مایکرو نشیز کو یوز نہ کریں ٹوپ لیول میں جب تک اس کی ایک سینس نہ بن رہی ہو فور ایکزیمپل ایک ہماری ویب سائٹ ہے اگر ہم تصور کرتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ ہے ڈاٹ ویب سائٹ ایک ٹاپ لیول ڈومین نیم ہے اور اگر ہم رکھتے تھے ہیں ڈیزائن ڈاٹ ویب سائٹ تو یہ ایک سینس بنتی ہے مگر ہوتا کیا ہے گوگل یہ کہتا ہے کہ میں اس کو کسی بھی طریقے سے رینکنگ اس پر ایفیکٹ نہیں ہوگا مگر اس پر رینکنگ ایفیکٹ ہوتی ہے اور دیفینیٹلی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے کم جو ٹاپ لیول ڈومین نیمز ہیں وہ شو ہوتے ہیں ویب سائٹ میں جو کہ نیش بیسٹ ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں جب تک کہ ان کی جو سرچ ہے وہ والیم ان کا سرچ والیم ہائی نہ ہو اور ان کا کمپیٹیشن لوگ ہو تو پھر وہ آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ بڑی امپورٹن چیز ہے جب آپ نے اپنے برینڈ کا نام رکھنا ہے اب مین چیز آتی ہے کہ برینڈ نیم کو ہم نے آوائیڈ کیا کہ چیزیں کرنی ہے برینڈ نیم میں برینڈ نیم میں سم ٹائم لوگ یوز کرتے ہیں ہائی فنس اور سم ٹائم لوگ یوز کرتے ہیں نمبرز ان سے آوائیڈ کریں ہائی فنس اس طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ہمارا جو دومین نیم ہے وہ بہت ہی میموریبل ہوگا جیسے شو سٹور ڈاٹ کام اگر کسی کو نہیں مل رہا تو کیا ہوگا شو ڈیش سٹور ڈاٹ کام اس طرح کی ڈومین نیم لے لیں گے مگر آپ دیکھیں کہ ڈومین نیم ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی کو کال کر رہے ہیں اور آپ اپنی ڈومین کا نام اسے بتا رہے ہیں تو وہ اس کے ذہن میں بیٹھے آپ کو بات سمجھ آئی نا سو فار اگزیمپل شو ڈیش سٹور ڈاٹ کام اگر میں یہ فون پہ بتاتا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں ڈیش کا میں ذکر لازمی کروں گا یا سیون ہے سیون کا میں ذکر لازمی کروں گا سیون شو سٹور ڈاٹ کام سو یہ ایک اگزیمپل ہے اب جب آپ فون کر کے بتا رہے ہیں کسی کو کہ میری جو ڈومین ہے یا میری جو ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے سیون شو سٹور ڈاٹ کام پھر آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ سیون جو ڈیجٹ ہے یا کہ سیون کریکٹر ہے یا کہ سیون ایس ای وی ای این ہے تو ان چیزوں سے آپ آوائیڈ کریں اتنا ایزی ٹو سے نام ہونا چاہیے اتنا ایزی ٹو ریمیمبر نام ہونا چاہیے کہ آپ کو ایکسپلینیشن کی ضرورت نہ پڑے جب بھی کوئی بھی ڈومین نیم آپ لیں یا کسی کو فون پہ بتائیں یہ ایک میری ریکمینڈیشن ہے کہ آپ ذرا تصور میں سوچ لیں جب بھی آپ ڈومین نیم لے رہی ہیں اپنے بزنس کے لیے تو تصور میں آپ ذرا سوچ لیں کہ کیا یہ ڈومین نیم اگر میں کسی کو ٹیلی فون پہ بتاؤں گا تو مجھے سپیل تو نہیں کرنے پڑیں گے ڈومین نیم کو چوز کرتے ہوئے اور ڈومین نیم کو خریدتے ہوئے یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جب آپ فون کرتے ہوئے کسی کو ڈومین نیم بتا رہی ہیں کیا آپ کو ایکسپلین تو نہیں کرنا پڑے گا کیا آپ کو سپیل تو نہیں کرنی پڑے گی ڈومین نیم تو سب سے اچھا برین نیم وہی ہوتا ہے جس کو سپیل نہ کرنا پڑے اب اس کے بعد ایک انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ڈومین نیم کے لیے کہ جب آپ ڈومین نیم لے رہے ہوں تو کوشش کریں کہ ایکسپائیڈ ڈومین لیں سم ٹائم آپ کا برینڈ ایسا ہوتا ہے جو فور ایکسیمپل جب آپ کوئی بھی ایسی ویب سائٹ بنا رہے ہیں جو کہ آپ کا برینڈ نیم نہیں ہے اور برینڈ نیم کے علاوہ آپ اس کو ایک نش بیسٹ ویب سائٹ آپ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے میری رکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ ایکسپائیڈ ڈومین نیم لیں ایکسپائیڈ ڈومین نیم کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے وہ ہی انڈرسٹی پہ کام کیا ہوتا ہے اور کچھ سال پہلے کام کیا ہوتا ہے کچھ سال پہلے انہوں نے وہ ڈومین لے کے اس کے اوپر ویب سائٹ بنا کے اس کو لانچ کر کے اور فور اینی ریزن وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں ڈومین نیم کو اچھا ڈومین نیم کا ایک طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ جب ڈومین آپ کی ریجسٹرڈ ہے اور ریجسٹرڈ ہونے کے بعد جب تک آپ اس کو رینیو ہر سال کروا رہے ہیں تو وہ ڈومین چلتی جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ہی ڈومین نیم آپ رینیو نہیں کرواتے تو وہ ایک ریڈمشن پریئیڈ میں چلی جاتی ہے وہ ڈومین کی ڈیلیشن پریئیڈ ہو جاتا ہے پھر ڈیلیشن پریئیڈ میں آپ کی ڈومین ڈیلیٹ ہو جاتی ہے جب ڈومین ڈیلیٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرے یوزرز کے لیے وہ ڈومین اویلیبل ہے اب دوسرے یوزرز کے لیے جب اویلیبل ہو جاتی ہے تو اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے موسٹ پروبیبلی چانسز یہ ہوتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ویب سائٹ بنائی سیم نش کی سیم انڈرسٹی کی اور انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ بیک لنکس لگا دی ہے اب وہ جو بیک لنکس لگائی ہیں وہ آپ کی ڈومین کے ساتھ ابھی تک چل رہے ہیں پھر آپ کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا کہ جب آپ کوئی بھی ڈومین ایسی ایکسپائر ڈومین کو خریدیں گے اور جس کے بیک لنک اتھارٹی جس کے پاس ہوگی جس کے ساتھ ڈومین اتھارٹی ہوگی وہ خریدیں گے اور اس کو جب آپ اپنے بزنس پرپس کے لیے چلائیں گے تو وہ بہت ہی جلدی رینگ کرے گی یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹپ ہے آپ کو ڈومین نیم چوز کرنے کے لیے کیونکہ جو پہلے میں نے برینڈ ایبل بتائی وہ ڈیفرنٹ چیز ہے برینڈ ایبل آپ کو بے شک نہیں ڈومین لینی پڑے وہ آپ کنسیڈر یہ کریں کہ آپ کے برینڈ کے مطابق ہو مگر جب آپ برینڈ آپ کی پریورٹی نہیں ہے آپ کی پریورٹی صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی ویب سائٹ بنانی ہے جس پہ آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں یا کوئی ایسا بلاغ ہے جو بلاغ نیش کے ریلیٹیڈ ہے نیش کیا ہوتا ہے یہاں پہ نیش کا میں نے دو تین دفعہ ذکر کیا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے نیش ہوتا ہے وہ شورٹ جو کیٹیگری ہوتی ہے کسی بھی بزنس کی فار ایک ایک اٹارنی کا بزنس ہے یا لائر کا بزنس ہے لائر ایک نیش ہے ایک انڈسٹری ہے اسی طریقے سے جو کارپیٹ کلیننگ ہے یہ ایک انڈسٹری ہے ایک نیش ہے جتنی بھی کٹیگریز ہیں وہ ساری ایک نیش ہوتی ہیں تو نیش کے ریلیٹیڈ اگر آپ نے کوئی بھی ڈومین نیم خریدنی ہے تو کوشش کریں دیکھیں کہ ڈومین نیم ایکسپائیڈ ہو ایکسپائیڈ ڈومین یہ ویب سائٹ ہے جو کہ بہت ہی پاپولر ہے میں یوزوری یہی یوز کرتا ہوں ایکسپائیڈ ڈومین کے لیے تو آپ بھی اس کو ایکسپائیڈ ڈومین نیم اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہ بہت ہی زبردست قسم کی ویب سائٹ ہے ایکسپائیڈ ڈومین کے لیے اس میں کچھ ایسی ڈومینز ہوتی ہیں کہ جن کو آپ یہ میں ایکسپائیڈ کی نہیں بات کر رہا ہوں اب نیکسٹ کچھ ایسی ڈومینز ہوتی ہیں جو لوگوں نے خرید کے رکھی ہوتی ہیں جو کہ اویلیبل نہیں ہوتی مگر وہ سیل کر رہی ہوتے ہیں اس ڈومین نیمز کو اس میں کچھ لوگوں نے ڈومین نیمز لے کے رکھے ہوتے ہیں مگر انہوں نے وہ کیپچر کیے ہوتے ہیں یہ ایک بزنس بھی چلتا ہے ڈومین نیمز کے حوالے سے کہ جس نے بہت ہی اچھا ایزی ٹو سی شورٹ ورڈ کا ڈومین نیم دیکھا اور اس نے بائے کر لیا بائے کرنے کے بعد اسے ڈیفرنٹ ٹائپ کی کمپنیز ہے جس طریقے سے سیڈو ہے جس طریقے سے ایکسپائیڈ ڈومین ہے ایکسپائیڈ ڈومین بھی آپ کو جتنی بھی ڈومینز ہیں وہ بتاتی ہے کہ یہ ڈومین فور سیل ہے اب آپ ان سے ان کے مقصود ان کی قیمت ہوتی ہے نارملی جو ایک ڈومین کی قیمت ہے وہ آل موسٹ نائن ڈالر سے لے کے تھرٹین ڈالر تک ہوتی ہے اور جو ایکسپائیڈ ڈومین ہوتی ہے بعض اوقات آپ کو اس کی پرائز زیادہ بھی دینی پڑتی ہے کیونکہ لوگوں نے اس کو کیپچر کیا ہوتا ہے اگر یہ اچھا برینڈ ہے تو تو آپ کوشش کریں کہ ڈومین خریدیں تو مختلف ایسی ویب سائٹس ہیں جو ویب سائٹ آپ کو پرائیویسی پالیسی بھی جو آپ کی پرائیویسی ہے جو ڈومین پرائیویسی ہے وہ بھی آپ کو فری دیتی ہیں مثال کے طور پر پہلے میں بتاتا ہوں یہ پرائیویسی کیا ہوتی ہے ڈومین کے لیے جب آپ ڈومین خریدتے ہیں تو اس کی ہو اس انفرمیشن ہوتی ہے ہو اس انفرمیشن میں آپ کی ساری انفرمیشن آپ کا ای میل ایڈریس جو آپ نے ریجسٹریشن کے وقت یوز کیا ہوتا ہے جب بھی آپ ڈومین کو ریجسٹر کرواتے ہیں تو وہ کچھ انفرمیشن پوچھتے ہیں آپ سے انفرمیشن کیا پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے آپ کی ای میل ایڈریس کیا ہے آپ کا فون نمبر کیا ہے آپ کا ویسے جو میلنگ ایڈریس ہے یا ریزیٹنس ایڈریس ہے وہ کیا ہے یہ ساری انفرمیشن پبلک ہوتی ہے اور کوئی بھی بندہ آپ کی انفرمیشن کو دیکھ سکتا ہے پبلکلی کیسے کسی بھی آپ ڈومین رجی سٹار کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ ہو ایز انفرمیشن ہوتی ہے ہو ایز انفرمیشن میں جا کے جب آپ اپنی ڈومین کا نام یا کسی بھی ڈومین کا نام لکھیں گے تو اگر تو وہ پرائیویسی ڈومین کی پرائیویسی جو ہے وہ بائے نہیں کی ہوئی اگر وہ پبلک ہے سیکیور نہیں ہے تو وہ آپ کو اس کی ساری انفرمیشن نظر آئے گی ہوتا کیا ہے اس کے لیے اس کے نقصانات کیا ہے کہ اگر آپ کی پرائیویسی جو ہے وہ پبلک ہو رہی ہے ڈومین پرائیویسی پبلک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فون نمبر ہر ایک کے پاس چلا گیا آپ کی ای میل اٹریس آپ کو سپیم ای میلز بہت زیادہ آئیں گی کیونکہ بہت سارے ایسے ربورٹس ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہو ایز انفرمیشن اور اس ہو ایز انفرمیشن کے اندر جتنی بھی ای میلز ہیں وہ ان کا سارے کا ڈیٹا لے لیتے ہیں ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد ان کو کامپیکٹ کرتے ہیں اور ای میلز پھیجنا شروع کر دیتے ہیں سپیم ای میلز تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈومین کی جو پرائیویسی ہے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ پرائیویسی اس کو سیکیور کریں بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جو آپ کو فری پرائیویسی دیتی ہیں ویسے نورملی اس کے چارجز سکس ٹو ایٹ ڈالرز ہوتے ہیں اگر آپ گو ڈیڈی سے خریدیں میں گو ڈیڈی کو رکمن نہیں کرتا ہوں کیونکہ گو ڈیڈی کا جو ایکسپیڈینس ہے وہ یہی کہتا ہے میں نے بھی ایکسپیڈینس کیا ہے کہ فرس ٹائم یہ آپ کو بہت ہی چیپ ڈومین دے گا اس کے بعد سلوالی پرائیس انکریز کرتا جائے گا ایون جو نیکسٹ یئر ہے وہ آلموسٹ ایٹین ڈالرز تک چلا جائے گا اس لیے بہت ساری ایسی ڈومین نیمز ہیں جیسے نیم چیپ ہے جیسے ڈومین ڈاٹ کام ہے کیونکہ یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کن سے ڈومین لینی ہے بہتر یہ ہے ان لوگوں سے ڈومین نیم لیں اس کمپنی سے ڈومین نیم لیں جو آپ کو فری پرائیویسی سیکیور آپ کی جو پرائیویسی ڈومین پرائیویسی ہے اس کو سیکیور کرتی ہے دومین کے حوالے سے اور امید ہے آپ کے سوالات کے جوابات مل کے ہوں گے آپ کو اگر آپ یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن پر اپنے سوالات دے سکتے ہیں اور اگر آپ سکرین پر دیکھیں ایک نمبر آ رہا ہے یہ ہمارا ورس ایپ نمبر ہے اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں آپ ورس ایپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سوالات کے ہم جوابات دیں گے ورس ایپ پر بہت بہت شکریہ نیکسٹ جو اپیسوڈ ہوگی وہ ہماری ہوسٹنگ کے حوالے سے ہوگی تو نیکسٹ اپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ بہت شکریہ